اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو آج میں بنانے جارہی ہیں بچوں کے لیے چاول تو بہت اچھے چاول بننے والے ہیں بہت انفرمیٹیو ہے آپ کے لیے آپ لوگ لازمی دیکھیں گے یہ تھوڑا سا چکن ہے یہ ہری مرچیں ہیں اور یہ دہی ہے اس میں جو ہے نا وہ میں نے بریانی مسالے کو مکس کیا ہوا یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہے کالی مرچ ہے اور لسن ادرک کا پیسٹ ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے ایک پیارے سے پتیلے میں جو ہے وہ گھی ایٹ کر لیا ہے گھی کو اچھے طریقے سے گرم کیا کریں پھر اس میں پیاز ایٹ کیا کریں تو یہاں پر میں نے پیاز ان کو اچھی طریقے سے اس میں ایٹ کر دیا ہم اس کو پیاز کو کریں گے فرائے ہم نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم نے صرف فنکش اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا ہمارے چاولوں کا کلر خراب نہ ہم نا وائٹ کلر کے چاول بنا رہے ہیں یہاں پہ وہ بھی کالی مرچ والے جو بہت ہی ٹیسٹی بننے والے ہیں تو تھوڑا سا چکن تھا یہاں پہ میں نے بچوں کے لئے چکن ایٹ کر دیا ہے تاکہ بچے خوش ہو کے چاول جو ہے وہ کھائیں تو ہم نے چکن کو جو ہے بہت اچھے دیکھیں اس ان پیازوں میں نا فرائے کرنا ہے اور اس میں جو ہے نا میں ساتھ کی ساتھ جو ایٹ کر دوں گی نا وہ لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کروں گی لسن ادرک کے پیسٹ میں جب آپ چکن کو فرائے کرتے ہیں نا تو چکن میں کبھی بھی سمیل نہیں ہوتی تو یہ ایک ٹپ ہے آپ لوگوں کے لئے جو لوگ چکن بناتے ہیں ان کے چکن میں سمیل ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہے نا جب بھی گھیمیا چکن کو ایٹ کریں فرائے کرنے کے لئے تو ساتھ میں لسن ادرک کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیں اور تھوڑا سا نمک اس پر سپرنگل کر کے اس کو اچھی طریقے سے فرائے کریں تو یہاں پر ہمارا چکن بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم رائس بنا رہے ہیں جو چاول ہیں میں نے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر کے یعنی بھگو کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر اب میں ہمارا چکن اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے تو میں اب اس میں اٹھ کر رہی ہوں ہری مرچے جو میں نے اچھے طریقے سے بلینڈر میں ڈال کرنا اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی تھی گرائنڈ کر لی تھی تو اچھے تین سے چار چمچ جو ہے میں نے یہاں پر میں نے ہری مرچوں کے ایڈ کر دی ہیں اس میں بند تو رہے ہیں یہ کالی مرچ والے چاول لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم کالی مرچ زیادہ ڈالیں گے تو ہمارا مسالہ اور ہمارے چاولوں کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا اس لئے اس کے کلر کو برقرار رکھنے کے لئے جو ہم نے اس میں مرچ ڈالی ہے نا وہ ہری مرچ ڈالی ہے تاکہ اس میں مرچ کا ٹیسٹ بھی آ جائے اور ہمارے چاول جو ہے وہ ان کا کلر بھی خراب نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے مجھے ٹیماٹر اچھے نہیں لگتے چاولوں میں تو میں ٹیماٹر ایڈ نہیں کرتی تو یہاں پہ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے جی ایک ٹیبل سپون اور کالی مرچ ایڈ کر دی ہے ایک ٹیبل سپون نمک جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ لوگ ایڈ کیا کریں چیک کر لیا کریں پھر ایڈ کیا کریں تو جتنے مجھے یہاں پہ کانٹیٹی چاہیے تھی کالی مرچ کی وہ میں نے ایڈ کر دیا ان کو اچھے درکے سے بھون لیا ہے اب جو ہے نا میں نے تین بڑے چمچ ہے یہ دہی کے وہ ایڈ کی ہیں اس میں اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سے بریانی مسالہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو چاول ہے نا ان میں سے خوشبو اچھی آئے بریانی مسالہ کی خوشبو کافی اچھی ہوتی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ہاں میں عام جو چاول ہے نا ان میں میں کبھی بھی جو بناتی ہوں میں ان میں ٹرماٹر ایڈ نہیں کرتی کیونکہ مجھے چاولہ میں ٹرماٹر پسند نہیں ہے بریانی میں تو لازمی جاتے ہیں اس میں ڈالنے پڑتے ہیں تو جی یہاں پر جو ہے نا میں نے چاولوں کو بہت اچھے طریقے سے بھگو دیا تھا دھو کر تو دو کٹوری چاول میں نے لیے تھے اسے حساب سے میں نے یہاں پر جو پانی ڈالا ہے وہ ساڑھے تین کٹوری ڈالا ہے آدھی کٹوری جو ہے وہ میں نے سکپ کر دی ہے کیونکہ جن لوگوں کے چاول جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں کھلے کھلے نہیں بنتے تو ان کے لئے یہ ٹپ ہے کہ اگر ان کے چاول اگر ہیں دو کٹوری تو وہ اس کی نا ہاف کونٹیٹی جو ہے نا وہ کم کر دیں تو جی یہاں پر ہمارا پانی بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو میں نے چاول اس میں اٹ کر دی ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے کر دیں گے مکس اور ڈھکن ہٹا کے اس کو فل آنچ پر ہم بنائیں گے تاکہ جس کا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے یہاں پانی ڈرائے ہو چکا ہے اس پانیٹ پر جو ہے نا وہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو اب دم پر لگا دیا ہے اب دم کے بعد کی کنڈیشن آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہمارے چاول دیکھیں کتنے اچھے اور کھلے کھلے بنے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملوں گی ایک نوی کانٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ